آج سینئر صحافیوں کے لئے بڑھا پیڑا دینا ہے تین سینئر صحافی جو ہیں وہ نشانے کے اوپر ہیں آپ تو پہلے دیکھیں آپ تو اس کا ثبوت دیں آپ نے سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ کسی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا اور آپ نے چڑھا دی آپ کے ملینز کے اندر یہ فالورز ہیں آپ نے ایک منٹ کے لئے احساس کیا کہ یہ حرکت جو میں کرنے جا رہا ہوں مجھے انڈیا سے بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں میری رہائی پر عمران خان نے مجھے سگار کا ڈبا دیا ہے عمران خان صاحب نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو کوئی ڈبا دیا ہے فیض کی باقیات موجود ہیں وہ اب بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں نواز شریف واپس آئیں گے اور بری ہوں گے اللہ دی قسم میں میں پچھلے دو سال کو سننا پہ ہوں عمران خان عدالت میں نہیں جا سکتے پلاسٹر کا بہانہ بنانا پڑتا ہے وہ پلیٹ لیٹس کا کہتے ہیں آپ لوگ کے بارے میں اسلام علیکم ناظرین محبوب انصر علی خان اب تو دیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کھوں گا ناظرین آج سینئر صحافیوں کے لئے بڑا پیدا دن ہے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں تین سینئر صحافی جو ہیں وہ نشانے کے اوپر ہیں ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آوائیڈ کروں صرف ایک سینئر صحافی ہے جن کو میں خود آئیڈیلائز کرتا ہوں بڑے ہو کے میں ان کو بننا چاہ رہا ہوں کوشش میری پوری ہے کامران خان صاحب کی لیکن میری حد تول امکان کوشش ہوتی ہے کہ میں سینئر صحافیوں کے حوالے سے نہ کچھ نہ گو لیکن میں کیا کروں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ڈیجیٹل میڈیا کے دور کی ابھی تک سمجھی نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگ ایک منٹ میں فاکٹ چیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے ایک منٹ لگتا ہے گوگل کے اوپر جا کے سرچ کیا جاتا ہے اور آپ فاکٹ چیک ہو جاتے ہیں تو برائے مربانی احتیاط کے ساتھ بولیں احتیاط کے ساتھ بات کیا کریں احتیاط کے ساتھ خبر دیا کریں معاملہ کیا ہے میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں ایک تو نجم سیٹی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا ہم نے اپنے پچھلے وی لاک کے اندر بھی اس کی بات کی تھی وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا یہ بیسیکلی کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے پی ایس ایل کے حوالے سے بیسیکلی اعلان کیا کہ جی پی ایس ایل جو ہے وہ چلتا رہے گا تو خواجہ آصف صاحب جو خود اس وقت وفاقی وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی ایک سٹرانگ پوزیشن لی ہے اور ایٹ اس کوائٹ سرپرائزنگ کیونکہ نجم سیٹی صاحب کو ظاہری بات ہے شباز شریف صاحب نے یہ عوضہ دیا ہے پی سی بی چیئرمن کا خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ شک سٹیٹ سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کا موازنہ پی ایس ایل سے کر رہا ہے کہنے کا مطلب ہے سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ پہ حملہ حلال ہے اور پی ایس ایل پہ حرام ہے یہ ہماری فوج اور پولیس کی جانے جانوں کی کوئی حرمت نہیں اتمنان ہے پی ایس ایل محفوظ ہے یہ ہے ہماری اشرافیہ صرف اپنا مفاد عزیز ہے قومی سلامتی اور قیمتی جانے ڈسپوسیبل ہیں خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے اس کو کنڈیم کیا میں نے خود یہ پچھلے ویلوک کے اندر بھی میں نے بات کی تھی کہ بڑی نامناسب بات تھی جو نظم سیڈی صاحب نے کی اور آپ کو اتیاد برتنی چاہیے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ ایک پی سی بی چیئرمنٹ ہے ہون تو سی نا باؤنسران دے بارے ایچ کور ڈرائیو دے بارے ایچ ہکتے بارے ایچ وکٹ کی پندے بارے ایچ سیلیکشن دے بارے ایچ اینا گلہ کریا کرو اس سے باہر برائے مہربانی آپ نہ نکلا کریں آپ کا ڈومین اب نہیں رہا اب آپ صحافی نہیں ہے تو برائے مہربانی اس ڈومین میں نہ جایا کریں تو یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے میرے خیال میں بلکل صحیح بات کی ہے اور انہوں نے نجم شیٹی صاحب کے اوپر جو ہے کومنٹ کی ہے اچھا اب دو اور صحافیوں کے اوپر آ جائیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے وہ کہانی کیا ہے کہ جناب یہ جو ویڈیو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی لڑکا ہے اس نے بیٹھ کے ایک کوئی ویڈیو ریکارڈ کی اور اس نے چھکا مارا کہ جناب میں آج صبح اٹھا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ترکی کے میڈیا کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کے جانب سے وہاں کے جو زلزلہ متاثرین تھے ان کے لئے جو امدادی سمان گیا ہے یہاں سے پاکستان سے یہ وہی سمان ہے جو ترکی نے ہمیں بھیجا تھا سلاوزدگان کے لئے تو پاکستان نے وہی سمان جو ہے واپس بھیج دیا اور بڑی ہماری شرمندگی ہوئی ہے بڑے افسوس کا مقام ہے یہ سب کچھ ہے یہ کسی لڑکے نے ریکارڈ کر دیا سب سے پہلا چھکا اس کو پر کس نے مارا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے جناب اپنے پروگرام کے اندر بیٹھ کے انہوں نے خبر دی اور خبر کیا دی ترکی سے ایک عجیب غریب خبر آئی اچھا بڑا پکا یہ بیان دیتے ہیں ذرا مجال ہے کہ چہرے کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں میں دوان کے نہ دوان پکا چہرہ بنا کے وہ بات کرتے ہیں ترکی سے ایک عجیب غریب خبر سنی ہے وہاں سمان سندھ سے پہنچا ہے شاہد اس سمان کے اوپر لکھاو ہے گورمنٹ آف سندھ اور سندھ لے گئے نے جب انہوں نے کھولا تو اندر سے وہی سمان نکلا جو ترکی نے سلاب کے دنوں میں ادھر بھیجا تھا مجھے نہیں پتا وہاں کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے یا ہمارا لحاظ کرتے ہیں یہ ہمارے وہاں کسی کانسٹر جنرل کو خبر دی گئی ہے یہ جناب انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود نے خبر دے دی اچھا بھائی اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ سب کچھ ہوا ہے کیونکہ صرف جو ایک جو سورس آف انفومیشن ہے نا وہ یہ اس لڑکے کی یہ ویڈیو ہے جو آپ سکرین کیو پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور انہوں نے اگر تو اس کو بیس بنا کے میں یہ ڈاؤٹ چلیں میں رکھ دیتا ہوں اگر اس کو بیس بنا کے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں اتنی بڑی خبر دی ہے نا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کیونکہ ڈاکٹر صاحب ماضی کے اندر بھی بڑے بڑے چکے مارتے ہیں اور لڑی ایک کرمنل کیس کا یہ سامنا کر رہے ہیں کراچی کی کوٹ کے اندر اور وہاں پہ ان کے وارن گرفتاری جاری ہو چکے میں کئی دفعہ کیونکہ یہ حاضر نہیں ہوتے تھے وہاں پہ جو سعید غنی صاحب پاکستان پیبلز پارٹی کے رہنے میں انہوں نے ان کے خلاف وہ کیس کیا اچھا ایک کرمنل الگ ہے اور دیفیمیشن الگ ہے تو ایک یہ چھکا انہوں نے مارا اس کے اوپر بھی پوری سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا کافی ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے کہ یا آپ بغیر سوچے سمجھے کیونکہ دیکھئے بات یہ نہیں ہے بات یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ یہ یہ صرف ایک نومل خبر ہے یہ پاکستان کا امیج ہے یہ ایک مسلمان برادر ملک کو امداد گئی ہے پاکستان سے آپ کی رسپیکٹ ہے آپ کی عزت ہے ٹھیک ہے آپ خبر یہ جب اس کے سنیے دے رہے ہیں اپنی سیاسی جو آپ کے پنگے بازی ہے انہوں نے ظاہری بات ہے یہاں پہ کس کو ہٹ کیا گورنمنٹ آف سندھ کو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ چھتیس کا آکڑا چل رہا ہے جبکہ ایک زبانے میں یہی ڈاکٹر شاید مسعود یوں ہوتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لٹرلی یوں ٹھیک ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تو آپ اگر آپ کا کوئی ویسے اپنا پرسل کوئی گراج ہے یا کچھ بھی ہے آپ اس کو سیپریٹ رکھئے یہاں بات پاکستان کی ہے کیا آپ کے پاس اس کے کوئی ٹھوز ثبوت ہے کہ جی ترکی کا سمانی اس طرح واپس بھیجا گیا یہ کتنی انسلٹنگ بات ہے ایک منٹ کے لیے اس جھنڈے ہمارے جو جھنڈا ہے اسی کی حرمت کا احساس کر لیں ٹھوز ثبوت کے ساتھ تو بات کیجئے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپن بھی کہنا ہوں ماشاءاللہ ہمارا پیمرا بھی جو ہے وہ مجال ہے کہ وہ کبھی کوئی جا کے ان سے پوچھے کہ بھائی جانا آپ نے یہ جو خبر دی ہے اس کا کچھ سرپیر ہے یا نہیں ہے اچھا اس کے بعد حامد میر صاحب اب حامد میر صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے اس لڑکے کا یہ بیان جو ہے وہ ٹویٹ کیا پہلے اور اس کے اوپر ہیڈنگ لکھی کہ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا ہوں اور صرف اس لڑکے کا پیغام جو انہوں نے ڈال دیا بغیر چیک کیے بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی یہ دیکھ لیں یہ لڑکا سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا کیا واقعی ترکی کے کسی میڈیا کے اندر یہ ریپورٹ ہوا ہے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی یہ جو اس لڑکے کا بیان تھا نا یہ ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا پھر دوبارہ ٹویٹ کیا انہوں نے حامد میر صاحب نے اور انہوں نے لکھا کہ جی فیک خود پھر لکھا فیک کس نے کیا ہوگا نا کس نے فون کر کے کہا ہوگا ان کو سمجھایا ہوگا کہ خدا کے لیے حامد میر صاحب پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے کیا کر رہے ہیں ہاتھ کوئی سو دفعہ سوچ تو لیں ایک بات کو انہوں نے لکھا جی فیک میں اور پھر لکھا آگے سے میں پہلے تو شرم سے پانی پانی ہو گیا پھر چیک کیا تو پتا چلا ترک میڈیا نے ایسی کوئی خبر جاری نہیں کی ترکی کو جو سمان بھیجا گیا وہ انڈی ایم میں اور الخدمت نے بھیجا اس نوجوان کو چاہیے وہ ثبوت دکھائے کہ کون سے ترک ٹی وی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ہمارا بھیجا کہ سمان ہمیں واپس بھیجا ہے او بھائی وہ نوجوان تھے بعد میں پہلے آپ تو پہلے دیکھیں آپ تو پہلے دیکھیں آپ تو اس کا ثبوت دیں آپ نے سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ کسی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا آپ نے چڑھا دی آپ کے اپنے چینل جیو نے یہ خبر چلائی گیا آپ نے کس طرح چلا دی آپ کے ملینز کے اندر یہ فالورز ہیں آپ نے ایک منٹ کے لئے احساس کیا کہ یار یہ حرکت جو میں کرنے جا رہا ہوں مجھے انڈیا سے بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں آپ ایک رسپیکٹڈ جنرلسٹ ہیں ایک سینرللسٹ ہے جب انڈیا کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ جناب پاکستان کا اتنا بڑا نام اتنا بڑا صحافی اتنا بڑا اینکر ٹھیک ہے ایک اگر پاکستان جب یہ ویڈیو شئیر کر رہا ہے ادھر انڈیا کے اندر ہمارا کیا امیج جائے گا آپ نے خود اس خبر کی تصدیق کی انڈی ایمیسے پوچھا خدمت سے آپ نے پہلے پوچھا آپ یہ جو لکھ رہے ہیں نا فیک ایک پہلے اس کا تو جواب دیجئے ہو جو پہلے آپ نے خود ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر کوئی معذرت کریں گے آپ کہ یار میں نے میں نے ایک جھوٹی خبر شیئر کی تھی ٹویٹر کے اوپر حامد میر صاحب میں آپ کا نا رتبہ اور آپ کا جو سٹیچر ہے نا وہ میں ڈاکٹر شاید مصود سے بہت اوپر سمجھتا ہوں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مطبعہ یہ صورتحال جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی بڑے افسوس کے ساتھ آج آپ دونوں ایک ہی کشتی میں آکے کھڑے ہو گیا آئے فخر کیجئے گا کہ آپ کو ڈاکٹر شاید مصود ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہیں اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہوگا مجھے مجھے احساس سے آپ کو خود بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا مجھے بھی نہیں لگ رہا میرا بھی آج سر جو ہے نا وہ شرم سے جھگ گیا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ بات شیئر کرنی پاڑی ہے تو آپ تینوں ہمارے ما شاء اللہ جو ایک تو سابق صحافی ہیں نجم سیٹی صاحب ویسے تو ان کو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کسی صحافی کو کسی اور کسی ایٹفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن نجم سیٹی صاحب اس وقت صحافی تو نہیں ہے وہ تو ایک پی سی بی کے چیرمن ہے کیونکہ انہوں نے اوڈا لینا پسند کیا لیکن آپ دونوں صحافی ہیں ڈاکٹر شاید مصود اور حامد میر صاحب جو ین جنریشن ہے نا جنرلسٹ کی ان کے لیے پلیز موڈلز بنی ہے آئیڈیلز بنی ہے ان کے لیے سوچ سمجھ کے اس قسم کی خبریں جو ہے وہ شیئر کیا گا رہے کیونکہ آلٹیمیٹلی اس کی حضیمت جو ہے وہ پاکستان کو اٹھانی پڑتی ہے برائے مہربانی ویسے تو جو لوکل لیول کی پولٹیکس ہوتی ہے نا اس میں تو چھکے لگتے ہی رہتے ہیں بہت سے صحافی اس میں چھکے مارتے ہیں ادھر بھی چھکا مارتا تھے اتھے بھی چھکا مارتا لیکن جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے کہ اپنے برادر ملک کو انہوں نے ایک امداد بھیجیے اس کو ذرا سو دفعہ ری چیک کر کے چار پانچ سوشلس تھے ری چیک کر کے برائے مہربانی خبر شیئر کیا کریں ٹھیک ہے اچھا جی اب ذرا آجیں کچھ سیاسی معاملات کی طرف یہ تو صحافتی معاملات ہوگی اب ذرا سیاسی معاملات کی طرف آجیں آڈیو لیگز کا سیزن آئے ہوئے آپ جانتے ہیں اور جو چند آڈیو لیگز آئیں تھی ججز کے حوالے سے مبہینہ طور پر اس کے اوپر پاکستان بار کانسل نے ایک پوزیشن لی ہے اور انہوں نے جناب جسٹس مظاہر نکوی صاحب جو ہیں جن کی مبہینہ طور پر آڈیو کے حوالے سے جو ذکر ہوا ہے ان سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کی ہے انہوں نے اور وائس شیئرمن پاکستان بار کانسل حارون رشید ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ جج کی سیاستدانوں کے ساتھ سیاستدان کے ساتھ ٹیلفون کال سامنے آنے پر انہیں فوری مصطافی ہو جانا چاہیے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف ریفرنس بھی ہم دائر کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان بار کانسل کا اجلاس اکیس فوری کو طلب کر لیا ہے اور پاکستان بار کانسل تئیس فوری کو باقاعدہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کرے گی پاکستان بار کانسل نے آڈیو لیگز پر چیف جسٹس و پاکستان سے تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے تو اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے جیو نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کا بھی ایک اہم اجلاس ہوا ہے ان آڈیو لیگز سے متعلق تقریباً ایک گھنٹے کا اجلاس تھا لیکن کوئی اس کے بعد جو ہے کوئی علامیاں یا کوئی اس قسم کی بات جو ہے سامنے نہیں آئی ہے بٹ ڈس اس گیٹنگ سیریس ناؤ ڈس ایشو اس گیٹنگ ویری سیریس ناؤ پرویز الہی صاحب جن میں جن کی آڈیو موبینہ آڈیوز میں دوسری طرف جو ان کا نام تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے ٹھیک ہے زمان پاک میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مکمل جو جو آئی ہے نا خبر انہوں نے کہا جی مکمل طور پر جیر بھلو تحریق کی حمایت کا اعلان کیا ہے لیکن خبر میں یہ مسیں گے کہ انہوں نے آپ اندر جانا ہے کہ نہیں جانا یہ چیز مسیں گے حمایت ہے بہت حمایت ہے لیکن اتنے فاصلے سے جتنے فاصلے سے وائی فائی میں راوٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے سے یہ ابھی اس کا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم خود بھی اندر جائیں گے یا نہیں شیخ رشید صاحب نے جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کی بھی زمان پاک میں ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی میری رہائی پر عمران خان نے مجھے سگار کا ڈبا دیا ہے عمران خان نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو سگار کا ڈبا دیا ہے میرا خیال میں اس میں سگار اضافی ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو کوئی ڈبا دیا ہے سگار تو بعد میں آتا ہے کیونکہ خان صاحب ذرا اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے کافی ذرا یوں نو ٹائٹ والا کام ہے خیر ایوی ذرا پتا کرا لینا ہے نا ہے نا ہے کہ خان صاحب نے کسی نے اسے گادر ڈبا دیتا ہوئے تو آپ انہوں نے آپ کو دے دیا آگے شاید خود تو نہیں پیتے تو انہوں نے کہا چلو شیخ رشید پیتا ہے اس کو دے دو اچھا انہوں نے کہا جی گرفتاری کے لیے سب سے پہلے عمران خان کو اپنا نام دیا ہے یعنی شیخ صاحب پھر اندر جانا چاہ رہے ہیں بولانا فضل الرمان کا نام اسلام کی ویسے اترام سے لیتا ہوں بلو رانی سے آنکھ مٹکا کرتا رہوں گا پتھٹک آلویز شیخ صاحب آپ نے کبھی احساس کی آپ تقریباً ستر پچھتر سال کی عمر کے بندے ہیں اور آپ تقریباً ایک پینتیس سال کے تیس پینتیس سال کے لڑکے کے بارے میں یہ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں یہ اس قسم کا کوئی بابا بابے ہیں نا بابے کی عمر ہوگی ہے آپ کی اس قسم کا کوئی بابا کسی لڑکے کے بارے میں اس طرح کی حرکتیں کرے نا اور وہ گاؤں کے اندر اس کا پتہ لگ جائے کہ وہ بابا جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے تو یقین کریں کھوتی کے اوپر بٹھا کے نا تو اس کا مو کالا کر کے پورے گاؤں میں اس کو گمائے جائے میں یقین سے آپ پنجاب کے کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں کسی بابے کے بارے میں اس قسم کے بارے میں وہ حرکتیں پتہ لگے نا کہ وہ اہو جی حرکتہ کرتا ہے کہ وہ لڑکوں کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی راہے رکھتا ہے تو آپ یقین کریں اس کے ساتھ یہ ہوگا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ان الفاظ کا استعمال کرنا پڑ لیکن میں اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ جب آپ شیخ صاحب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو چند جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ ہس رہے ہوتے ہیں آپ کی ان باتوں کے اوپے اور وہ انجوائنگ دیکھتے ہیں نہیں ہے کہ شیخ صاحب آپ سکننگ شیخ صاحب آپ سکننگ 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 وہ بلاول تو زیادی بات ہے وہ اپنا سٹیچر نہیں سمجھتا کہ وہ آپ سے کبھی بات دے رہے ذرا کبھی کسی دن کسی کو نا کسی انٹریو کے اندر ذرا بیٹھ کے اس قسم کی بات کیجئے گا کسی آنکر کے سامنے پھر اس کے بعد دیکھئے گا آگے سے رپلائے کے آتا اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے صدر عارف علی صاحب کو کہ خط کا جواب دیا ہے جناب عارف علی صاحب نے دو خط لکھے تھے الیکشن کمیشن کو اب الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کو جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے صدر کی جانب سے طلب کردہ جو اجلاس ہے اس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے اور پیر کے پیر والے دن گیارہ بجے جو ہے وہ یہ اجلاس ہوگا لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے خط میں جو ہے صدر کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس میں جو الفاظ ہیں اس میں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے بارے میں بے حسی کے الفاظ لکھنا مناسب نہیں تھا اور ایسے الفاظ لکھنے پر افسوس اور مایوسی ہوئی ہے الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے اچھا جی اس کے علاوہ مریم نواز کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے چند جرنلس کے ساتھ اور اس میں جو چند باتیں سامنے آئیں ہیں ویسے دونوں نے سلیم صافی صاحب کو بھی ایک انٹیویو دی ہے اس کو اگلے ویلوگ میں ہم کپلیٹلی کور کریں گے اور میرے سننے میں آیا کہ وہ دو پارٹس کے اندر وہ انٹیویو ہے شاید اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ آج رات کو اور ایک پارٹ جو ہے وہ کل رات کو نشر کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بھی غیر رسمی گفتگو کی ہے تھوڑا سا عمران خان صاحب کو فالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ذرا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن لیکن ابھی بھی بڑی دور ہے مسلمین بہت دور ہے خیر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا جی ادارے میں موجود فیض کی باقیات موجود ہیں وہ اب بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں میں نے کیپٹن صفدر کو نئی ڈانٹا یہ بیسکلی اے آر وائے اور ایکسپریس نے ان کی غیر رسمی گفتگو کو ریپورٹ کیا ہے انہوں نے کہا مسلمی قنون ہمیشہ سے مسلمی قنون تھی نواز شریف دور گئے تو پارٹی مشکلات کا شکار رہی مسلمی قنون کو احساس ہوا کہ نواز شریف پارٹی کے لیے کتنی ضروری ہے یہ مسلمی قنون نواز شریف جان دے بعد احساس ہونا ہے نا انہوں نے کہا ہم میدان میں ہیں کہنے میں کوئی قباط نہیں مہنگائی پر لوگوں کا اچھا رسپونس نہیں ملے گا تہور کی جب بھی کسی کی حکومت ہوگی مہنگائی ہوگی تو حکومنانوں کی گلیاں بڑھتی ہیں لوگوں کو چیزوں کا علم ہے چار سال عمران حکومت میں ایک بار جلسہ نہیں کر سکے غلط فیکچولی غلط ایسی بات نہیں ہے عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا اپنی حکومت کے دوران بھی کیا تھا یہ بلکل آپ غلط رپورٹ کر رہی ہیں عمران خان اور ان کے ساتھی مقافات عمل کا شکار ہوئے ہمیں بھی معلوم تھا کیا کرتے ہیں عمران خان جیسے لوگوں کو اعتصاب سے نہیں چھوڑنا چاہیے گریڈ گیم نہیں رہی کردار قوم کے سامنے آ چکے ہیں عدلیہ کو باور کروانا چاہتی ہوں اعتصاب سے ادارے کمزور نہیں مضبوط ہوتے ہیں ایک یا دو کردار جس سے عدلیہ پر انکیاں اٹھتیں تو روک تھام اور اعتصاب خود کرنا ہوگا اب نواز شریف کی سزا والا عزالہ عدلیہ کو خود کرنا پڑے گا اگر وہ داغ نہیں دھوئے گی تو مستقبل کا راستہ مشکل ہو جائے گا نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے اور وہ باعزت بری ہوں گے کیونکہ فیصلے دینے والے اب خود بول پڑے ہیں کہ ان کے فیصلے کروائے گے ان سے فیصلے کروائے گے انصاف کے میار پورا نہیں کریں گے تو مسائل ہوں گے نواز شریف واپس آئیں گے اور بری ہوں گے اللہ دیکھ اس میں میں پچھلے دو سال تو سننا پہ ہوں سیریسلی میں دو سال سے سن رہا ہوں ٹھیک ہے شاروخ خان کی فلم آگی اتنے فاصلے کے بعد نواز شریف واپس نہیں آیا تو براہ مربانی یہ کہنا بند کر دیں ٹھیک ہے یہ کہنا بند کر دیں انہوں نے کہا جی تیرین ہو ہیروں کا کیس ہو فورن فنڈنگ کیس ہو ایک سو پانچ ملین پاؤنڈ جیب میں پیسے ڈالنے کا تو وہ بچ نہیں پائے گا عمران خان عدالت میں یہ بڑا آگر انٹرسٹنگ ہے عمران خان عدالت میں نہیں جا سکتے پلاسٹر کا بہانہ بنانا پڑتا ہے آپ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں وہ پلیٹلٹس کا بہانہ بنا کے باہر چلے گا تو ان کی دی گلتے یقین کریے صحت کا معاملہ ہے نا بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے وہ بندہ کہتا ہے نہیں آرے واپس وہ اڈال لمبا علاج ہے جبکہ یہاں پہ آپ لوگ کہہ کے گئے تھے کہ دو سے تین مینے کے اندر اندر واپس ہوں گے وہ نہیں آئے سالوں سال ہو گئے ان کو نہیں آئے واپس خیر اس کے بعد آگے کہتی ہیں جی کہ جتنی سہولت عدلیہ کی طرف سے عمران خان کو ملی کسی کو بھی نہیں دی گئی جبکہ وہ رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے انصاف کے دورے میار سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا ابھی بھی عمران خان دھمکیاں دیتے ہیں کیونکہ انہیں عدلیہ اور اسٹابلشمنٹ کے بلبوتے پر چلنے کی عادت ہے پی ٹی آئی پر جو الزامات ہیں اگر نون لیگ پر ہوتے تو بہت برا حشر ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جس کا نظریہ شروع سے ہی غلط ہے اور وہ چاہتا ہے اسٹابلشمنٹ اس پر دست شفقت رکھے نون لیگ پرانی جماعت تھی روایتی جماعت کے سوشل میڈیا کی اہمیت کے بارے میں اب احساس ہوا ہے نون لیگ پرانی جماعت تھی روایتی جماعت کی اہمیت کے بارے میں اب احساس ہوا ہے دوہزار تئیس میں جا کے احساس ہوا ہے دوہزار دس گیارہ سے کام شروع ہو آوائے ان کو دوزار تئیس میں جا کے احساس ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میری بات ابھی بھی لکھ لی جائے گا میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں ان کو ابھی بھی احساس نہیں ہوا ہے ان کو ابھی بھی احساس نہیں ہوا کیونکہ یہ سارے نکمے ہیں یہ نکموں کا پورا گروپ ہے یہ یقین کرے ان کو کچھ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کو کس طرح ہنڈل کیا جاتے ہیں آگے چلیں اس کے بعد کیا آگے کہتی ہیں جی کہ اب ملک میں کونے کونے میں آواز پوچانے کے لئے ملک میں سوشل میڈیا کو مضبوط کر رہے ہیں اچھا جی ایپٹ آباد نے مجھے کہا گیا کہ نون لیگ پی ٹی آئے کا مقابلہ نہیں کرتی ہماری جماعت کا ڈی اے نے جذباتی نہیں ہے گالم گلوچ سے ملکی مشہد پر اثر ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا پر ملک اور پاکستان کا بھرپور دفاع کریں گے اور اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے امیدانیں چاہو تھے صحیح پہلے بعد میں خالی چھوڑنے کی باتیں کرنا حکومتی ذمہ داری میری نہیں اے لو اے درہ کو سننا درہ حکومتی ذمہ داری میری نہیں نہ پہلے نہ آج میرے پاس کوئی حکومتی عدہ نہیں ہے حکومت کا میں حصہ نہیں لیکن دعا گو ہوں کہ حکومت دن رات محنت کرے انہوں نے کہا جناب حکومتی ذمہ داری میری نہیں ہے بیلکل بریوز زمان ٹھیک ہے وہ میری لاہور تو کیا اسلامباد میں بھی حکومت نہیں وہ میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ میری لاہور تو کیا اسلامباد میں بھی حکومت نہیں ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے نہ صرف نون لیگ بلکہ سب سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے نہ باقی سیاسی جماعتوں کا ہے اور نہ آپ کا ہے نہ ان کا ہے نہ آپ کا ہے ہمارا بیانی ہے ووٹ کو عزت دو اور وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت دو جھوٹ آپ بھی تو یہی کہتے تھے جھوٹ کی زندگی مختصر ہوتی ہے پہلے بولے سازش امریکہ نے کی تو موسیٰ نکوی سے ہوتی بھی اختر لاوہ تک پہنچ گئی آپ کی سوشل میڈیا ٹیم البتہ اختر لاوہ تک ضرور پہنچ چکی بطلب آپ کا وہ لیول ہے اس وقت اختر لاوہ والا لیٹرلی آپ کو لا لا پاوہ اس لیول تک آپ لوگ آ چکے ہیں اداروں نے خود محدود کر دیا تو میں کیوں ان سے لڑائی کروں گی اور اس وقت ملک کو مفامت کی اجازت ضرورت ہے ابھی پلان ہے ملک کو ڈیفالٹ سے کیسے بچانا ہے اچھا آپ ملک کو ڈیفالٹ سے یہ کہہ رہی ہیں ملک کو ڈیفالٹ سے کیسے بچانا ہے خواجہ آصف صاحب سیالکورٹ کے اندر تقریب کے اندر کھڑے ہوکے آج فرما کے اٹھیں کہ پائنڈ ڈیفالٹ ہو گیا یہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہو چکا ہے یہ کہتی نہیں ہے ہم نے ڈیفالٹ سے بچانا ہے سو فیصد یقین ہے شباز شریف اور عصاق دار چاہتے ہیں بہران سے ملک کو نکالیں میری اور شباز شریف کی آڈیوز آئیں ہیں لیکن کوئی ایسی چیز نہیں جو ملک کے خلاف ہو آپ نے مفتا اسماعیل کے جو ایٹ سے ایٹ بجا کے رکھ دی تھی اور عصاق دار صاحب کو لے کر آئیں غیری بات ہے یہ آپ کا فیصلہ تھا نا آپ چاہتی تھی عصاق دار صاحب آئیں تو وہ جو ملک کا جو حال ہوئے اس کا کون ذمہ دار ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات نہیں ہو پا رہے تھے اس آگ دار صاحب کی زد کی ویسے اس کا جناب کون ذمہ دار ہے آپ سے سوال نہ کیا جائے اوہ نہیں اوہ سوری مجھے میں بھول گیا آپ کی تو حکومت نہیں ہے سوری سوری میں بھول گیا آپ کی حکومت نہیں ہے انہوں نے کہا جی نیاب سے کسی کو ڈننے کی ضرورت نہیں جس نے کچھ نہیں کیا اسے سکون سے رہنا چاہیے نیاب ترامیم کے خلاف ہوں اور اپنی رہائی میں بھی نیاب سے سہولت نہیں لیں ہم نے جو نیاب ترامیم کی وہ عمران خان کے کام آ رہی ہیں احتساب کے اداروں سے مسئلہ نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال سے مسئلہ ہے کہتی ہیں نیاب ترامیم سے عمران خان کے کام آ رہی ہیں عمران خان کے کام آ رہی ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے تو بلکل کسی کے کام نہیں آئی نا بلکل کسی کے کام نہیں آئی نہیں ہو سکتا پاہنز کم نہیں صدہ ہو سکتا پاہنز جو مرزی کر لو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ